سب اللہ الرحمن الرحیم ویورد اسلام علیکم میں عمران اشرف ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ دون میرے چینل کا نام ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کا سبسکرائب ضرور کریں گا لائک بھی دیجئے گا کمنٹ بھی کریں لازمی کہ آپ کو یہ چیز کیسی لگی آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شو ریک نئی قسم کا ایک شو ریک ہے یہ دیکھیں چلیں بیٹا بنانا شروع کریں اس کو یہ یہ سٹیل کی ہیں ساری یہ سٹیل کا سارا کچھ سٹیل کا بنا ہوا ہے جبکہ وہ جو اس کے اندر ریک کے اندر وہ لگیں گی وہ پلاسٹر کی ہیں یہ بہت اچھا شو ریک ہے اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اچھا چلتا ہے یہ بڑی ہے ایک اچھی کام کی جیزیں دیکھیں یہ کیسے بنا رہے ہیں یہ ہمارے استاد علین کا نام ہے ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہیں تو یہ آپ کو ہمیں ساتھ ساتھ بنانا دکھا رہے ہیں کہ کیسے یہ بنتا ہے شو ریک ابھی دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا نظریہ کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے ان کو بنا رہے ہیں اس کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھے بندے کو یاد نہیں رہتا کیسے بنانا ہے لیکن ماشاءاللہ یہ ماسٹر ہیں اس کام کے ٹھیک ہے کیونکہ یہ کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ شو ریک بناتے ہیں ابھی آپ کے سامنے یہ سارا تیار ہوگا ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا جو ہے شو ریک وہ تیار ہونا شروع ہو گیا ہے میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا اور دکھا دیں آپ کو شو ریک کیسے بنتا ہے دیکھیں میورز ایک جو ہے سائیڈ وہ تک آلماسٹ تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر آئیں گے یہ اس کے اوپر آتے گئے سب لائن میں یہ اس لائن میں نیچ جائے گا کیونکہ یہاں بینڈ ہے اس کا ورنہ یہ ہونے گا تو یہ دیکھیں علی بھائی نے بتایا کہ یہ آخری سائیڈ ہے اس لیے یہاں پہ آکے بلکل ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹوڑی ہے ٹوڑی ہے ٹوڑی ہے نا وہ دیکھیں دوسرا بھی نہیں ٹڑا لگا تو یہ ایک سائیڈ جو ہے وہ بلکل کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ایک سائیڈ بلکل کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ ذرا بھائی ذرا سامنے کار کے دکھائیں ذرا ایسے سامنے را کے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لاغ رہا ہے یہ ٹھیک ہے اب یہ باقی جو ہے جب بناتے ہیں تو میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں دیکھیں ماشاءاللہ پہلا پارٹ تو تیار ہوکے وہ پڑا ہوئے اب یہ دوسرا پارٹ اس کا تیار کر رہے ہیں تو جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں تو ابھی بس دیکھیں دوسری سائیڈ بھی اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے دونوں سائیڈ جو ہے مکمل ہو گئی ہیں دونوں پائے اس کے کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب جو ہے یہ درمیان میں ان کو کھول کے ان پر کپڑا چڑھائیں گے یہ جو پلاسٹر کا کپڑا ہے اس کو چڑھا کے اس کے اوپر بلکہ یہ ریکسین کا بنا ہوا ہے یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے تو یہ بنا کے ان کے اوپر چڑھا کے تو پھر ان دونوں کے ساتھ ان کو سیٹ کریں گے تو پھر ہمارا شو ریک تیار ہو جائے گا تو دیکھیں ایسے اس کے اندر سے یہ بڑا آسان کام ہے یہ والا کام تو بڑا آسان ہے اصل مقصلہ جو ہے وہ زیادہ اس کا ہوتا ہے کہ یہ پائے جو ہے یہ آپ کے صحیح بن جائیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ابھی انہوں نے اس میں کیا ہے تو علی بھائی ذرا اس کو جوڑ کے دکھا دیں ایک کو پھر باقی جب کمپلیٹ ہوگا پھر ہم انشاءاللہ دکھائیں گے باقی جو ہے نا تو یہ دیکھیں اس میں ایک ایسے کر کے لگا دیا ٹھیک ہے دوسری سائٹ بھی لگانے لگے ہیں اب یہ اس طرف آگیا دوسرا پیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک قسم کا ٹیبل بھی لگ رہا ہے اگر ہم اس کو ایسے دیکھیں تو یہ لگ رہا ہے جیسے ٹیبل بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب باقی جو ہیں وہ تین جو ہیں اس کے اندر آئیں گے یہ ایک ہمارا یہ بان گیا تھا باقی دو اور تین اور چار چار پائوں والا ہوتا ہے تو باقی جب کمپلیٹ ہوتا ہے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم آپ کو اس کو سیدھا کر دکھائیں گے تو یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ کتنا چاکتنا خوبصورت یہ بہت پائیدار ہوتا ہے کیونکہ اس میں سٹیل لگا ہوا ہے اور یہ کپڑا جو ہے بہت پائیدار ہوتا ہے اور یہ بڑا مجبورت کپڑا ہے تو یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا تو دیکھیں اللی بھائی کو دیکھیں ہیں کپ مرشا کے بیدار میں بہت سے خوبصورت چیز ہے مرشا میں دیکھیں اینٹرنس پر لکھیں وہ دیکھیں آسکتی جن کے لگے جوڑ مرشا اچھے بہت اچھے بہت چھئی دیکھیں اگر آپ دیکھیں یہ چھوٹی علماری جیسا ہے جیسا کہ ایک علماری ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو